ڈالر کے ہاتھوں روپے کی پھر تھکائی امریکی ڈالر ملکی تاریخ کی بلان ترین سطح پر جا پہنچا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو واتسٹ اشاریا پچانوے اوپر مارکیٹس میں ایک سو انہتر روپے آسی پیسے تک جا پہنچا ڈالر کی قیمت میں اضافہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ اشیاء ضروریہ بھی مہنگی ہونے کا امکان ڈالر کی بڑھتی قیمت سے سنتکار اور تاجر شدید پریشانی کا شکار حکومت کا سولہ ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کلاسز لگیں گی پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلے گی لاہور سمیت اچھے ازلام میں انڈو ڈائننگ تقریبات پر پاوندی برکرار اس کے حملوں کا تسلسل برکرار سوبے میں چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ سو چونسٹھ نئے کیس ریپورٹ چونتیس افراد جان کی بازی ہاتھ ہے محکمہ صحت کے شہریوں سے ویکسینیشن کرانے کی اپیر امریکہ کی جانب سے فائزر ویکسین کی جانب سے لاکھوں خوراکوں کا اتیہ تقریب بھی امریکی کانسل جانوری کی خصوصی طور پر شرکت کہا کرونا کا مقابلہ اکیلے کرنا ممکن نہیں سب کو مل کر مباس نمت نہ ہوگا وزیراعظم امریک خان کا کال دورہ لاہور متوقع سینیٹر احجاز احمد چوڑری کانٹورمنٹ انتخابات سے متعلق بریفنگ دے گے امریک خان اہم جلاس کی صدارت بھی کریں گے کانٹورمنٹ بورڈ الیکشن میں کامیابی پر پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن چیمبر میں جشن لیگی ایم پی اے ملک ندیم کامران کی جانب سے مٹھائی تقسیم ملک ندیم کامران کہتے ہیں عوام میں تبدیلی کے جانی دعوے داروں کو مترک کر دیا رونا ناکام ترین اپوزیشن کا مقدر ہے سادر کی تکلیر کے دوران شور مچا کر اخلاقی دیوالیہ پن کا ثبوت دیا گیا وزیراعظم پنجاب صدار اسمان گوزار کی مخالفین پر کڑی تنپی عثمان گوزار نے کہا کہ نااہلوں نے اہم مواقع پر پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی جو قابل مضمت ہے جمہوریت کی بقا میں میڈیا کی آزادی کو مرکزیت حاصل ہے پاکستان مسلم لگنون کے صدر اور قائدہ ہشبے اختلاف شہبہ شریف کا ٹوئیٹ کہا وہ اپوزیشن کی تمام سیاستی جماعتیں صحافتی تنظیموں کے ساتھ کھڑی ہیں سپیکر پنجاب ایس ایم ایس سے میڈل ایس سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی ملاقات مختلف سیاسی شخصیات کا پاکستان مسلم نقاف میں شمولیت کا اعلان چوہدری پرویزیلا ہی کہتے ہیں نئے بلدیاتی نظام میں عوام کو بہترین سہولیات حاصل ہوں گے اساس اجاد کیس نولی کی راہنما برجستاہر نیاب میں پیش بین ریکارڈ کرانیا نیاب ٹیم کی جانب سے دو گھنٹے تک پوچھ کچ برجستاہر پر تیس کروڑ سے زائد مبینہ ناجائز آساس سے بنانے کا الزام ہے چونگ میں خوفنا ٹرافک حادثہ موٹر بے قزل باشتوں کے قریب تیز رفتہ ٹرالر نے کار کو کچل دیا دو خواتین سمیت تین جانبھاک ٹرالر کا ڈرائیور موقع سے پراد پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مریضوں کو زائد المیاد انسٹرنس ڈالنے کا معاملہ مہکمہ صحت کی انکواری کامیٹی میں ایف آئی اے اور مہکمہ انٹی کرپشن کے افسران شامل انکواری کامیٹی نے پی آئی سی کے بیس کانسلٹنس کو طلب کر لیا سینئر ڈاکٹر کا اپنے ہی جونئر ڈاکٹر کا غلط آپریشن کرنے کا معاملہ پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا نوٹس ڈاکٹر تلال خرشیت کے غلط آپریشن میں ملابس ڈاکٹر تارک سوہیل اور ڈاکٹر کامران کے خلاف کاروائی شروع ملازمین کا تبادلہ نامنظور پاکستان ہیلتھ سپورٹس ٹاف کا جنرل ہاسپیٹل میں احتجاج نارے بازی مظاہرین کا انتظامیہ سے تبادلے کے حکامات واپس لینے کا مطالبہ واسا میں بوگر سب انجینئر کی تنخواہوں کا معاملہ ایمڈی واسا سید زاہد عزیز نے دو اسلام کو معتل کر دیا ذرائع کے مطابق سب انجینئر سرگودہ بلدیا میں چلا گیا مگر تنخواہ واسا سے جاتی رہی یوجنلٹین سٹورز پر مختلف اشیاء کے قیمتوں میں اضافے کے خلاف قرارداد پنجاب اسیمبلی میں جمع قرارداد ربیہ نسرت نے جمع کروائی تبدیلی سرکار میں مہنگائی کا طوفان بپا ہو گیا قرارداد کا مطلب ای پے کے ذریعے چالیس سرم روپے سے زائد کے ٹیکس کی وصولی وزیرا پنجاب عثمان مستار کہتے ہیں پنجاب ڈیجیٹل ترقی کے نئے دور میں داخل کو چکا ہے آٹومیشن کی بدس سے عوام کو سرکاری محکموں کے چکر نہیں لگانا پڑتے ایل ڈی اے کا آپریشن رائفنڈ روٹ ایل ڈی ایوینیو ون وائن ایوینیو اور سفاری بات میں متعدد امارتیں مسماش اور سیل کر دی گئی آپریشن ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون فائب کی نگرانی میں کیا گیا ترجمان پنجاب حکومت اور سبائی وزیر پیازن سنچوہان نے رانہ محمد تنویر کو کنوینیف فرنٹ میڈیا حکومت پنجاب وستی پنجاب مقرر کر دیا ہے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری پاک کی راہنماؤں اور کارکنان کی رانہ تنویر کو مبارک بات فسودہ نہری نظام صرف تیس دن پانی کی محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ویپاک وزیر آبی وسائل مونس الہی کا پاکستان میں زیر زمین کم ہوتی ہوئی پانی کی صدا پر اظہار تشویش کہا کہ پانی بچائیں تاکہ پاکستان کا مستقبل سر سبز ہو سکے دہشت گلدوں اور ہائی پروفائل کرمینلز سے نمکنک کام میشن پنجاب پولیس کا جدید اسلحہ خوریدنے کا فیصلہ جی تری گن اور کلاشن کوف کی جگہ سو جدید اہم فور گنز کی خریداری کی جائے گی سمنہ بات پولیس نے موٹر سائیکل چور گنگ گرفتار کر لیا ملسمان کو سی سی ٹی بی پوٹیج کی مدد سے ٹریس کیا گیا چوری کے لیے ملسم نے اپنے معصوم بیٹے کو بھی استعمال کیا آئی جی پنجاب راؤس ادار علی خان کی لاہر ہائی کورٹ آمر چیپ جسٹس لاہر ہائی کورٹ امیر بھٹیج سے ملاقات عدالتوں کی سیکیروڈی سمیت دیگر امور پر تبادہ خیال لڑکی کو اقواہ کرنے کا معاملہ سیشن عدالت نے ڈی ایس پی آتیف میراج ایس ای چور تصبر مونیر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا اٹھارہ ستمبر کو ایف آئی آر کی کاپی بھی تلر شہر میں کورا کر کر اٹھانے اور صفائی کے ادامات کے لیے دائے درخواست پسامات جسٹس شاہد کریم کا شہر میں صفائی کے انتظامات پر ناراض کی قائل سار بیسٹ منجمنٹ کمپنی کو ذمہ داری پوری کرنے کی ہدایت سی سی پی اور لاہر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پسامات عدالت نے دس اکتوبر کو جواب طلب کر لیا جسٹس شہباز ریس میں نے تحریک انصاف کے میاں عابد منامہ کے درخواست پر سمارت کی شیئرمن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل کی جرے صدارت اجلاس چھے ترکیاتی منصوبوں کے لیے دس ارب پینتیس کروڑ سے زائد فنڈز کی منظوری تھی اندھیر نگری چوپٹ راج انگلینڈ ریویڈیو لاہو کے موزور آفیسز کے خلاف گھیرا تنگ بغیر ریکارڈ رکھے کاروباری برادری کو نوچسز بجوانے والے آفیسز کے خلاف انگواری شروع کر دی گئے ویلوے میں اتبادلے ویلوے حکام نے گریڈ اٹھارہ انیس اور دیس کے تیرہ آسدان کی خدمات وزارت ریلوے کے سپورٹ کر دی گریڈ بیس کے توباد انام ٹیمہ کی خدمات وزارت ریلوے کے سپورٹ اور صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی زیر صدارت ربائی ایکسپورٹ کے حوالے سے جلاس سی ای او پنجاب سرمایہ کاری بورٹ ڈاکٹر جرپا اقبال نے بریفنگ دی میاں اسلام اقبال کا انتظامات کو جلد حتمی شکل دینے کے ہدایے